بلو جے کارام بول میرے شریف گروہ مہاراج کی چیل یہ بروچن شیش محل نام عبوستق میں سے لیے جا رہے ہیں یہ شریف ترتیف آشائی جی مہاراج نے انیس سو بچپن میں بڑی زی کرپا کرتے ہوئے بیس دن کا ایک کارے کرم رکھا تھا جس میں سبھی گل مکھوں کو اپنے سم مکھ بٹھا کر سم ابھیاس کرواتے تھے یکٹی بتاتے تھے یہ مکھ سے کئی بار نام اچارن کرتے ہوئے اور نام کی بڑی کو بتاتے ہوئے گل مکھوں کو بجن اور دھیان میں بیٹھنے کی بھیڑنا دیتے تھے اسے بستق میں سے شریف بچن پڑے جا رہے ہیں گل مکھ کوشش کر کے جیسے جیسے بچن پڑے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ اپنا اسی طریقے سے پالن کرنے کی کوشش کریں جیسے نردیش دیر جا رہے ہیں یہ گل ماراجی کے بچن ہے یہ گل مکھوں سب گل مکھ آسن لگا کر بیٹھیں آلس اور سستی کو تیاغ کر شریر کو سیدھا رکھ کر بیٹھیں آسن اس پرکار ہو کی دائیاں پاؤں اوپر رہے اور بائیاں اس کے نیچے سکھ آسن کی اس حالت میں بیٹھ کر اپنی انتردرشتی ناک کے اگر بھاگ پر رکھیں سکھ آسن کی اس حالت میں بیٹھ کر اپنی انتردرشتی ناک کے اگر بھاگ پر رکھیں دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کر ڈھیان مدرہ میں بیٹھیں اب سواسوں کے جاپ میں ڈھیان کو لگاتے ہوئے سورتی کو اجپا جاپ میں لین کرنا ہے ڈھیان کو لگاتے ہوئے سورتی کو اجپا جاپ میں لین کرنا ہے سورتی یعنی چت برتی کی دھارہ اور نردی یعنی چت کی انتریو درشتی جت کی دیکھنے کی شکتی سورتی سننے کی شکتی ڈھیان کی شکتی دونوں ہی آنکھوں کے برابر اور مدھی میں رہیں اس پرکار اس پرکار برو مدھی میں خیال کو لگا کر سواسوں کا جاپ کریں اس پرکار برو مدھی میں برو مدھے کا عرض ہے آنکھوں کے بیچ کا ستھان دونوں آنکھوں کے برابر اور مدھی میں جو ستھان ہے اسے برو مدھی کہا جاتا ہے تو برو مدھی میں خیال کو لگا کر سواسوں کا جاپ کریں کریں اس بات کا آرمب میں ہی خیال ہونا چاہیے کہ اپنے عشدیو صدگرو کو ہر سمیں اپنے سمکھ حاجر ناجر سمجھیں آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں لیکن اپنے صدگرو کو سدیو حاجر ناجر سمجھیں سچ مچ سدگرو ہمیشہ حاجر ناجر ہیں موسیقی اس موسیقی جس ٹونسو کا جاپ ہے جو جو چھوک اندر چل رہا ہے گرمہ راجی فرما رہے ہیں کہ گرمکھو سب سے پہلے تمہاری شدی کے لیے سواسوں کا شبد عجب آجاب ہے سواسوں میں اپنے آپ ہونے والے اس شبد کا جاپ کرنے سے سرچی کی محل دور ہوتی ہے من نرمل ہوتا ہے اور اس میں ریم پہلا ہوتا ہے تو سواسوں آ رہی ہے اور سواس جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ قدرتی روپ سے شکر چل رہا ہے اس سہج سہج پرانایام ہے سہج پرانایام ہے اور قدرتی چاپ اس سچے سہج پرانایام ہے سہج پرانایام ہے سہج روپ سے عجب آجاب چلتا رہے انتردش کی آنکھوں کے مجھ میں رہے سہج پرانایام ہے ایک ایک سواس اپنے پریتم اپنے مالک اپنے ستگرو کے لکھے لگانے ہیں ہر سواس کے ساتھ پرم تغیتر نام چلتا رہے سواس کے آنے میں اور جانے میں شک لگا دار چلتا رہے جیسے دیل کی ستت دھار ہوتی ہے خیق ویسے ہی سواس ایک سواس ختم ہوتی ہے اور دو سری شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ شد بلکل نگا دار چلتا رہتا ہے جان آنکھوں کے مردے میں اور من کے دوارا سیمے شبت کا اپیاس موسیقی 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 آنکھوں کے متھ میں جو ستان ہے یہاں دیرے دیرے ستگرو کا دھیان در ہونے لگے جیسے جیسے صورتی ہاں ٹکتی جاتی ہے دھیان در ہونے لگتا ہے باہر سے خیال کو سمیٹیں ایسا انباؤ کریں کہ سمپورن دھیان آنکھوں کے متھ میں ہے آپ پوری طرح سے آنکھوں کے متھ میں اپنی توجہ اپنے دھیان کو آنکھوں کے متھ میں ٹکا کر سکنا ہے موسیقی ساتھ ساتھ شبت چلتا رہی یہی عجب آجاب ہے من کو نرمل کرنے کے لیے شت کرنے کے لیے سروتن ساتھ دے موسیقی یہ منوشی دن ایک بون کے سمعان ہے اس میں من ایک کمرہ ہے من روپی کمرے میں روحانی کھچانا بھرا ہوا ہے رنتو اس کے دوار پر ڈالہ لگا ہوا ہے دوار اور لگے ہوئے ڈالے کو کھولا جا سکتا ہے اس ڈالے کو کھولنے کی چاوی ستکرسے ملتی ہے یہ چاوی گرو شد ہے یہ پرم پویتر شد من روپی تالے کو کھولنے کی چاوپی ہے یہ سارا ابھیاس کرتے ہوئے ہمیشہ ایک بات خیال میں رکھیں کہ میرے عشت دیو ہمیشہ میرے سمہک خاجیت ناجر ہے اپنے فیڈم اپنے مالک وہ ایک ٹک انتر میں یہ بات ڈڑ کر کے ہڑ دے میں بسا لیں کہ میرے ست گرو میرے ہر کاربائی کو دیکھ رہے ہیں میں ان کے سامنے ہوں اور وہ میرے سامنے ہیں ان کی درشتی ان کی کرنا میری درشتی ہمیشہ مجھ پر مجھ پر مجھ پر ہے تو میری درشتی کہیں اور کیوں جائے سامنے ہوں شبط پر دھیان دینا یا ست گرو کی نورت پر دھیان دینا سامنے ہوں لگ بگ جیسی ہی بات ہے نہیں ہے ایک ایک سواس تھیلے تھیلے شبط سے جوڑی رہے آسن سیدھا رہے بیٹ بلکل سیدھی پھر سیدھی رکھیں بیٹ اور دھیان کو آنکھوں کے مجھ میں سانسوں کے آنے اور جانے میں سورت کو دکھا کر کر کے یہ جاب کرنا ہے یہ گرموں کے اپنی پونجی ہے اپنا دھن ہے اپنی جائداد ہے ہر وقت یاد رکھیں کہ ستگرو سامنے ویراج مان ہے ستگرو سامنے ویراج مان ہے اور میرے من کی وردیوں سے اندر میری انترات سامنے جان کریں ہم کجھے پویتر کا پردان کر لیں ان کی کرونا مئی درشتی میں آ کر میرا انتر تم شد ہوتا جان رہا ہے ایک دون کی کرپامی گرشتی اور دوسرا شبد کا جا سانسوں کے ساتھ دیرے دیرے مجھے شد کر رہے ہیں بھی انترات ما کو پویتر دا مل رہی ہے من کی شد ہوتی ہوتی جا رہی ہے اس شبد کا بھی آس کرتے رہنے سے سورتی میں طاقت آتی ہے سورتی کو شبد سے طاقت ملتی ہے ورنہ یہ کمجور ہو جاتی ہے دشمنوں کے عادی ہو جاتی ہے سورتی سورتی اپنے اندر میں اپنے مستشک میں اپنے گھٹ میں سورتی ملتی 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 ایک ایک پلک چھوٹن نہیں پائے پاک ایک پل کے لیے بھی کبھی ستگرو کا دھیان اور ان کا شبد چھوٹن نہ ستگرو کا شبد چلتا رہے گا تو نعمل تا آئے گی پوٹ تا آئے گی اندر میں ہمیں ستگرو سے ہی ملنا ہے اور ان کے دھیان میں ہی لے ہو نا ہے اس لئے سورتی میں ہمیشہ ان کا شبد اور دھیان سمایا رہے سدہ اپنے سورت کو شبد سے جوڑ کر رکھیں بار بار چیت آتے ہیں کہ اتخاذ کے وقت منجا اجب آجاب میں لگا رہے سانسوں کی ایک ادھرتی مالا ہے اس کے ساتھ ساتھ شبد مالا مالا شبت کے اندر اپنے آپ کو پوری طرح سے لیپ کرنا ہے ہمارا روم روم جبے ہر سواس جبے ہمارا من پوری اکاگردہ کے ساتھ جبے بس ایسی ہی اپنی صورت کو شبت میں لگا کر اور ستگرو کے دھیان میں ستھر کر کے شبت میں لین کرنا ہے دھیرے دھیرے آتما سمٹ جائے گی اور آنکھوں کے مد میں ٹک جائے گی ٹکنے سے یہاں پرکاش ہوگا یہ آتما کا اپنا پرکاش ہے آنکھوں کے مد میں جو پرکاش دکھائی دیتا ہے یہ آتما کا اپنا پرکاش ہے اور یہ ملتا ستگرو کی گرپا سے ہے ان کی کرنا پری درشتی سے ہے اس لئے ان کی پروتر چرک ملوں میں بار بار دھنیواز ادا کرتے ہوئے ان کی کرنا کے لئے کوٹان کوٹ دھنیواز ادا کرتے ہوئے فیسط نام کے پٹھ درے دیوے کو کچھ بنائی کہ میرے ستگروٹیں جو نام روپی یہ انمول دھن میں دے دیا ہے اس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ مجھے بے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے کہ کیا لے گروس اندوشیے خوط رہی بن مانی میرے من میں یہ وچھا لگاتار ہوگا نہیں رہتی ہے کہ میں میں کیا دے کر اپنے ستگروٹ کی پسندہ کھاؤں اس نام روپی انمول دھن کے بدلے میں انہیں کیا دوں بس اپنا دھیان ان کے چلوں سے جوڑ کے لکھنا ہے اپنا دھیان کہ پویتر چلن کملوں میں گھر بنا لینا ہے نیواز کر لینا ہے کیونکہ ان کے چلنوں سے پتہم اور پویتر ستھان کہیں اور ہے ہی نہیں ڈیواز کر لینا ہے سر دکھان دے دکھ